میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں ماشاءاللہ آپ میرے بزرگ ہیں یہ اللہ پاک ہمیں مارے گا کیسے نہیں مار سکتا ہے سزا دے سکتا ہے لیکن مارے گا کیسے مصطفیٰ سے پوچھ کر یا بغیر پوچھے بتاؤ مجھے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے طائف کا واقعہ تو آقا کا سنا ہوگا کہ حضور پاک طائف کے میدان گئے تھے تو آپ نے وہاں جا کر اپنی بات سنائی آپ نے فرمایا لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ کو مانو میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو وہ لوگ جو ہے مانے نہیں انہوں نے انکار کر دیا کیا کیا آقا وہ پتھر مارے آقا کے سر سے خون مبارک نکالا جب وہ خون نا لینڈ تک گرہ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی رب جلیل فرمایا جبرائیل جا جا کے یار سے پوچھ اگر یار کہے اگر یار کہے تو میں ان کو مار دوں اللہ اب پتہ نہیں اس بات کی کس کو سمجھے گی رب جبرائیل کو فرما رہا ہے کہ جبرائیل جا کے میرے حبیب سے پوچھ بے شک میرے حبیب سے پوچھ پوچھ اگر میرا حبیب کہے اگر میرا یار کہے تو میں ان کو مار ڈالوں اللہ یہ پہاڑ جو ہے میں ان کے اوپر گرا دوں اللہ جا کے پوچھ تو اچھا اب رب جبرائیل کو فرما رہا ہے کہ جا کے یار سے پوچھ اگر یار کہے میں ان کو مار ہوں تو جن کو مارنا تھا جن کو مارنا تھا وہ مسلمان تھے یا کافر تھے آہا کافر کافر بے شک جب آپ نے میری بات کو توجہ سمجھ سمجھا رہی ہے نا جن کو مارنا تھا وہ کافر تھے بے شک تو اب آئی ہے نا مزے کی بات جب رب کافر کو مارنے کے لیے مصطفیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر تو کہے تو میں ان کو مار دوں تو پھر وہ رب ہم حضور کے غلاموں کو ہم حضور کے نام پر انگوٹے چومنے والوں کو مصطفیٰ سے پوچھے بغیر کیسے مار سکتا ہے اللہ کیا بات کافر نہیں مارے سرکار دے پوچھے بغیر رب سنو کیے مار سکتے حضور کے غلام آنو حضور کے چانگ ڈالے مصطفیٰ پوچھے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگا سبحان سبحان جائے بڑی بات سبحان جائے بے کافر نہیں مارے حضور نے پوچھے بگا رب سبحان اللہ بے کافر سبحان اللہ سبحان بس حضور دے لے محبت بے شکل بس اپنے دے لے حضور پاک دے محبت پیدا بے شکل اپنے دے لے حضور پاک دی محبت پیدا کرو ورنہ اے نمازہ مو تے مار دیتیاں جانگی ہیں روزے مو پر مار دیے جائیں گے حج مو پر مار دیے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر حضور کی دل میں محبت نہیں ہوگی ہاں 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 یہ آپ سارے جہان کے مولویوں کو اکٹھا کریں ٹھیک ان سے ایک مسئلہ پوچھو کہ جب نماز کام نہ آئے گی تو پھر کیا ہوگا جب روزہ کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا جب حج کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا اب میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کام نہیں آئے گا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ روزہ کام نہیں آئے گا ٹھیک میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حج کام نہیں آئے گا مگر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی کام نہ آئے گا تو پھر بتاؤنا کون کام آئے گا مان لیا ماشاءاللہ مان لیا کہ نماز کام آئے گی مان لیا کہ روزہ کام آئے گا مان لیا کہ حج کام آئے گا لیکن پھر آپ یہ بھی تو مانو نا کہ کئی نمازی جہنم میں جائیں گے کئی روضہ دار جہنم میں جائیں گے فوئیل المسلین قرآن میں موجود ہے تو پھر بتاؤنا جب نماز رک جائے جب حج رک جائے جب زکاة رک جائے تو پھر بتاؤنا کون کام آئے گا اے میری دیوانگی پہ ہسنے والو جب کوئی کام نہیں آئے گا تو پھر میرے آقا کریم سر کو چھکا دیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں مولا یہ میرے ہیں آواز آئے گی چلو میرے محبوب جہنم کے لیے اور بتھے رہے ہیں سبحان اللہ جہنم کے لیے اور بتھے رہے ہیں تو بس دل میں جو ہے آقا کی محبت پدا کرنی ہے بے شکش بھائے جو میں پڑے آئے سنی آئے تسی اللہ فاقبولا مجزو فرمائے آمین ہم بزرگوں کو تسی سارے ہاتھ چھکو تو آپا دعا کرنی ہے آمین تیری بڑی حیاتی ہے آمین تمال اتنجات بلاند کرے تیرے کھیڑیے فون یہ دلہ کرے آمین آمین آہاں سبحان اللہ آمین مجید کبھی مجید امیل 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 امی مولا میرے پاس آنے والوں کو صحت والی لمبی زندگی اتا فروا میرے پاس آنے والوں کو شفاہ اتا فروا مولا تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ علی کی ولایت کا واسطہ بطول کی عصمت کا واسطہ حسن کی امامت کا واسطہ صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ مالک تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ مولا تجھے پنستن پاک بارہ امام چودہ مسعوم بہتر شہید کربلا شام دے اور صفرہ دیا تھکیاں ہویاں بی پیاں دا واسطہ مولا تجھے بتیس سال بعد اپنے باپ سے مرنے والے حضرت یوسف کا واسطہ مولا میرے پاس آنے والوں کو صحت والی لمبی زندگی اتا فروا مولا میرے پاس آنے والوں کے مال جان رزت و عبر روزی عزت کمل گھر کربار دستر خواہ اولاد زندگی عبادتی خلاص اخلاق سعادگی آجزی اور عمر میں برکتیں رحمتیں اروج و بلندیاں اتا فرما مولا تجھے نام محمد کا واسطہ وحضر علی کا واسطہ لادل حسن کا واسطہ شہید حسین کا واسطہ علمدار عباس کا واسطہ جوان اکبر کا واسطہ پیاس اصغر کا واسطہ دلہ قاسم کا واسطہ زمین کربلا کا واسطہ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما مولا جو بیمار ہیں ان کو شفای کل نصیب فرما مولا میرے پاس آنے والوں کی تمام مشکلات آسان فرما مولا میرے پاس آنے والوں کی حفاظت فرما مولا میرے پاس آنے والوں پر رحمت فرما مولا یہ اتنے دور سے سفر گر کے آئیں